پاکستان کا قابل دید مقام پیرچناسی مشکل راستہ پیرا گلائنگ بھی کی جا سکتی ہے پاکستان کے اس خوبصورت اور قابل دید سیاحتی مقام کا نام پیرچناسی اس لیے پڑا ہے کہ یہاں ایک نیک بزرگ پیرچناسی کا مزار موجود ہے یہاں بھی سیاہ کافی تعداد میں آتے ہیں یہ جگہ ازاد کشمیر کے دارالحکومت مزفر آباد سے مشرق کی سمت میں تقریباً 30 کلومیٹر یا 19 میل کے فاصلے پر واقع ہے مزار ایک پہاڑی کی چوٹی پر 2900 میٹرز یا 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے گو کہ اس مزار میں متفون برگزیدہ ہستی کا نام سید حسین شاہ بخاری ہے لیکن وہ پیرچناسی کے نام یا عرفیت سے مشہور ہیں اور اسی مناسبت سے جگہ کا نام بھی پیرچناسی پڑ گیا ہے اس بلند و بالا اور خوبصورت پہاڑی مقام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں سے مزفر آباد شہر کا نظارہ نہائیت دل فریب نظر آتا ہے یہاں سے صرف مزفر آباد ہی نہیں بلکہ اردگرد کے علاقے کا نظارہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے یہ جگہ اس لیم بھی مشہور ہے کہ یہاں پیرا گلائڈنگ بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں برف پر جیپوں کی ریس کے مقابلے بھی منقد ہوتے ہیں ان دونوں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے شائقین دور دور سے یہاں آتے ہیں یوں یہاں کا سفر کرنے والوں کے بیعق وقت کئی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ نہ صرف ایک خوبصورت اور پرفیضہ پہاڑی مقام کا دورہ کرتے ہیں بلکہ پیر سید حسین شاہ بخاری کے مزار کی زیارت بھی ہو جاتی ہے برف پوش چھوٹیوں اور نشیب میں مزفر آباد کا نظارہ بھی ہو جاتا ہے جو دور سے نہایت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرا گلائڈنگ یا پھر برف پر جیپوں کی ریس میں حصہ لینے کا شوق اور اہلیت و مہارت رکھنے والے ان کھیلوں میں حصہ لے کر اپنے شوق کو بھی پورا کر لیتے ہیں پیر جناسی کو چھوٹی کا پیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا مزار ایک بلند چھوٹی پر واقع ہے جہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں لیکن عقیدت مند بہرحال پہنچتے ہیں اور مزار پر حاضری دیتے ہیں اس مہم میں خطرہ تو بہت محسوس ہوتا ہے ریڑ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دور جاتی ہے لیکن ایڈوینچر کا ایک اپنا لطف بھی ہے بلندی پر پہنچ کر گویا ساری محنت وصول ہو جاتی ہے وہاں سے مزفر آباد کے علاوہ وادی چہلم کا نظارہ کر کے اور برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر ہی جسم اور روح میں ایک انوکھی تازگی کی لہر دور جاتی ہے یہاں مکہی کی روٹی اور لسی بھی ملتی ہے ان دونوں چیزوں کا ذائقہ سیاہوں کے لیے انوکھا ہوتا ہے بیٹ چناسی تک پہنچنے کا راستہ بے حد دشوار گزار ہے اس کے باوجود آپ کو سفر کے دوران بی سیوں کاریں جیپیں دوسری گاڑیاں حتیٰ کہ موٹر سائیکل بھی اس منزل کی طرف رما دوا نظر آئیں گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں